شکست کا غصہ یا کچھ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارس رعوف تیش میں آگئے فین کے لیے تصویر مانگنا جرم بن گیا حارس رعوف نے اپنے فین کو گھٹیا کہہ دیا سوریڈا میں فاسٹ بولر حارس رعوف کے فین کے ساتھ علجنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی حارس رعوف اور فین کے درمیان فوٹو کے لیے تقرار ہوئی حارس اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے کہ مبینہ طور پر فین نے انہیں گالی دی جس پر حارس اسے مارنے کے لیے دوڑے جس کے بعد اس فین نے یہ بولا کہ پرفامی صاحب کی زیرو ہے بھائی صاحب اور ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے آپ کا آسمان کو چھو رہا ہے آپ کو ابھی پچیس ڈالرز کی آفر کروں آپ فوراں سے مجھے سیلفی دے دیں گے جس پر آرس رعوف آگ بگولا ہو گئے بھائی صاحب اور آرس رعوف نے دوننا شروع کر دیا اور اس نے انڈیا کے بارے میں بھکواس کی ہے مطلب یقین مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ انڈیا نے اس کو اتنی عزت دی جب یہ گیا تھا وہاں پر انڈیا میں ورڈ کپ کھیلنے کے لیے تو وہاں پر اس کی سیلفیاں ہو رہی ہیں کھانے اچھے دیا جا رہے ہیں ہوتل میں ہو رہا ہے ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی انڈیا کی تربیت میں کہ اس سالے نے یہ زہر آ جگلا ہے بٹ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں اس سپورٹس مین تو جب آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے گئے ہوئے ہیں اور آپ چھوٹی سی بات پر یا کچھ بھی اس نے بول دیا آپ اتنا غصے میں آگیا کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہارس رعوف سیدھی سیدھی اس کو گالیاں دے رہا ہے لیکن ہارس رعوف آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے اور ہارس رعوف نے جا اس بندے کو بولا کہ تو کوئی انڈیاں ہوگا تو کوئی انڈیاں ہوگا تو نے ہر جگہ کوئی انڈیاں کا سمجھا ہوا ہے دوستو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے جب سے پاکستان باہر ہوا ہے پورے پاکستان میں ایک بھوچالسہ آیا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بابر کو کپتانی سے ہٹاو کوئی کہہ رہا ہے کہ بابر کو کرکٹ ٹیم سے ہی نکال دو کوئی کہہ رہا ہے کہ پوری ٹیم ہی بدل ڈالو اسی بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ کھلاڑی امریکہ سے واپس آنے کو ہی تیار نہیں ہے یہاں تک کہ وہیں پہ بسنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر پاکستان یہ آس لگایا ہوئے ہیں کہ کیسے بابر کی ٹیم ملے اور ان کی ہم کٹائی کریں دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اس بارے میں کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں یہ جو انسیڈنٹ ہے not good pictures آئی انڈسٹینڈ کہ ایک لیر کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے آپ اس کو کچھ بول دیتے ہیں وہ بھی ہرڈ ہو سکتا ہے وہ بھی انسان ہے بٹ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں as a sportsman you are an ambassador of the game you are an ambassador of your country تو جب آپ پاکستان کو ریپریزینٹ کرنے گئے ہوئے ہیں اور آپ چھوٹی سی بات پہ یا کچھ بھی اس نے بول دیا آپ اتنا غصے میں آگیا کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں پہلے تو I don't know یہ تو ہر اسی بتا سکتا ہے کہ exact story کیا ہے کہ آپ بولا اس نے کیا نہیں لیکن ہر ملک کے اپنے قائدے قانون ہوتے ہیں اور یہ پاکستان تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا تو مرے خیال سے وہاں پہ ایسے جمپ کر کے جانا ایسے لڑنے جانا بڑا ایشو بن سکتا ہے آپ اوپر سے آپ کی پرفارمنس ٹیم کی بلکل زیرو پرفارمنس ہے کرٹیسیزم اتنا ہو رہا ہے آپ موقع نہ دیں وہاں پہ اگر کوئی ایسی بڑی بات ہوتی وہ فینس میرے خیال سے وہ ضرور اپنے آپ کو پیچھے لے کے جاتا وہ آواز بھی آ رہی ہے کہ تصویر کے لیے میں نے بلایا تو میرے خیال سے نہیں بنانی تو آپ چلے جاتے ہیں بنا لیتے ہیں تین چار لوگ تھے تو فینس فینس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں لیکن میرے خیال سے جو اس وقت نظر آیا اس وہ اچھا نہیں لگا وہاں پہ وہ سیکیورٹی والا نہ ہوتا یا اس کی وائف نہ ہوتی تو بات آگے بڑھ جاتی تو اور زیادہ بنامی والی بات ہونی تھی اور آج کل تو کوئی بات چھپی نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ پریویسی پلیئرز کی ہونی چاہیے تھوڑا فینس کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کوئی بھی ایسی بات ہو لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان فینس کو بھی خوش رکھنا اچھا برے ٹائم پہ ہمیں سپورٹ کرتے باسد بھائی ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سٹار پلیئرز کی پریویسی کا خیال رکھنا چاہیے ان کو ہمیشہ ایک سپیس دینی چاہیے بات اگر اس نے کچھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس نے بدتمیزی کی ہوگی اگر کی بھی ہے تو تھوڑا آپ کیوں کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ نے خیال کرنا ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں وہ اسی ہوتل میں روم بک کرا لیتے ہیں جس میں پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے جس میں دوسری ٹیمیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ناشتے پہ کھانے پہ یا سویمنگ پول کے آس پاس میں یہ دیکھ لیں کہ پلیئر کس موڈ میں ہے کس جگہ سے آ رہا ہے شاید سویمنگ پول سے آ رہا تھے ہارس رو اور ان کی اگر میسیس کے اوپر کوئی جملہ کا ہے تو بہت ہی بتتمیزی کی بات ہے اس کے اوپر وہ تیش میں آیا ایدروائیز ہارس اس طرح کا نہیں ہے جس طرح اور بھی باسٹ نے بھی کہا کامران نے بھی کہا تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن پلیئرز کو بھی تھوڑا اپنے اوپر آبو رکھنا پڑے گا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب پرفارمنس ہوتی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے لیکن پلیئرز کو بھی اس طرح تیش میں نہیں آنا چاہیے خدا نہ خاصتہ کوئی ہاتھا پائی ہوتی اور پھر کوئی کیس بن جاتا تو یہ پاکستان ٹین کے لیے اس برلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے اتنی بدنامی ہوئی ہے اب یہ بھی نہ ہونا لیکن دیکھیں پرفارمنس سے بڑھ کر وہاں پہ اگر وہ ٹچ کر دیتا کوئی ایسا تھپڑ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں تو کتنا بہت بڑا ایسیو تھا پرفارمنس سے ایک سائٹ پہ وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ اس وقت بچتا ہے اچھوے ہونے کھئی بھی نہیں چاہیے نہیں نہیں انلیس کہ کوئی جان سے نہ مارنے والا ہو تو پیری آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرے ہوتے ہیں جس طرح بھابی اس کو پکڑ رہی تھی وہ چیزیں ساری چیزیں بتا دی دیکھو ملنہ اگر تصویر والی بات ہوتی ہارس کچھ بولتا بھابی بیچ میں نہیں آتی سمپل یہ تھا کہ کوئی غصے کو روکنے کے لیے ہاں اس کا مطلب غصہ کیا تصویر کی ویسا غصہ ہے وہ تو ظاہر ہے اگر آ تو سیکیورٹی بھی روک رہا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو بھابی نہیں وہ تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے معاملے کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ روک رہی ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تصویر پہ اتنا غصہ آتا ہو سکتا ہے پرفارمنس کے حوالے سے کوئی بات کی پرفارمنس پہ بھی مانجاتے ہیں پرفارمنس پہ بھی یہ سن لیتے ہیں کیونکہ سب ہی بولنا ہے ہنڈر پرسن کوئی ایسی بات جو پرسنل کوئی انسلٹ ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی سمپل یہ تھا کہ سیکیورٹی گارڈ کو بلاتا یہ لڑکا بتامیزی کر رہا ہے اس کو یہاں سے اٹھا یہ طریقہ ہوتا ہے انٹریشنل پلے زیادہ یہی کرتے ہیں آپ ڈیل کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے یہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں یہ ایکزیک سٹوری وہ فینس بتا سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ اور ہاریس اور اس کی بھائی بتا سکتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو جناب ہاریس راوف اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر ٹہل رہے تھے اپنی وائف کے ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہاریس راوف وہاں پر اکیلے ٹہل رہے تھے وہاں پر کچھ فینس موجود تھے اور فینس نے ہاریس راوف سے سیلفی کی ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہاریس راوف ہمیں آپ سے سیلفی چاہیے آپ ہمیں سیلفی دیں ٹھیک ہے بس اتنی بات ہے ہاریس راوف نے پہلے ایک بار اس کی جانب دیکھا تھوڑا گور کے ہاریس راوف آگے کی طرف چل دیئے یعنی کہ ہاریس راوف نے فینس کی ڈیمانڈ پر کوئی ریسپانس ہی نہیں کیا پھر سے اس نے دوبارہ سے آواز لگائی کہ بھائی آپ سے سیلفی چاہیے تو ہاریس راوف نے پھر جب مغرورانہ انداز میں فین کو جواب نہیں دیا جس کے بعد اس فین نے یہ بولا کہ پرفامی صاحب کی زیرو ہے بھائی صاحب اور ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے آپ کا آسمان کو چھو رہا ہے آپ کو ابھی پچیس ڈالرز کی آفر کروں آپ فورن سے مجھے سیلفی دے دیں گے جس پہ ہاریس راوف آگ بگولہ ہو گئے بھائی صاحب اور ہاریس راوف نے دونہ شروع کر دیا اس فین کی جانب ٹھیک ہے ان کی وائف ان کو روکتی رہی ہاریس راوف نے پہلے اپنی چپل اتاری اور جہاں وہاں سے چھلانگ لگاتے ہوئے دوسری سائیڈ کے روڈ سے اور اس بندے کے اوپر مکوں کی بارش کرنے کی کوشش کی ہاریس راوف نے ٹھیک ہے وہاں پر ایک دو بندے اور تھے جنہیں ہاریس راوف کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاریس راوف آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے اور ہاریس راوف نے جا اس بندے کو بولا کہ تو کوئی انڈیا ہوگا تو کوئی انڈیا ہوگا تو نے ہر جگہ کوئی انڈیا کا سمجھا ہوا ہے ایسے جوہاں وہ نالائک اور بتمیزی لوگ جوہاں وہ انڈیا نہیں ہو سکتے ہیں پھر وہاں پر پیچھے کھڑے لوگوں نے ان کو بولا کہ یہ انڈیا نہیں ہے یہ پاکستانی ہے جس کے بعد آر ایس راوف بولتا ہے کہ پاکستانیوں کی ایسی تربیت نہیں ہوتی ہے یہ کوئی جاہل انڈیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آر ایس راوف نے یہ چیز بولی ہے اور اس کے بعد اس فین نے بھی بولا کہ میں پاکستانی ہو تمہاری پرفارمس کیا ہے اور تم جاہاں وہ بکواس کر رہی ہے جو بھی جاہاں اس فین نے بولا ٹھیک ہے اور آر ایس راوف نے بار بار یہی بات بولی کہ تم کوئی انڈیا نو ایسے جاہل وہی ہوتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہاری ایسی تربیت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ بھائی سب آپ اکیلے گھوم کیوں رہے تھے جب ساری ٹیم ہے کوئی ادھر چلا گیا کوئی پاکستان آگیا آپ کا کام بھی مند ہے کہ پاکستان آجاؤ آپ کی وائلڈ کپ میں پرفارمس کیا تھی کہ آپ جب وہاں گھوم رہے اور جب آپ کو معلوم ہے کہ وائلڈ کپ اتنی بری طرح سے آپ خارے ہوئے ہیں تو آپ اکیلے اپنی وائف کے ساتھ کیسے گھوم سکتے ہیں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو فینس دوستوں وائلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے پاکستانیوں نے بڑی بڑی ڈنگے ہاں کی تھی کہ ہمارا بابر تہل کا مچا دے گا ہمارا سائنسہ افریدی کسی کو بھی دھراسائی کر دے گا لیکن وائلڈ کپ شروع ہوتے ہی پہلے میچ میں ہی پاکستانی ٹیم بری طریقے سے فلوپ ہو گئی اپنا پہلا میچ نئے نویلے امریکہ سے ہارنے کے بعد پاکستانیوں کے تو حوصلے ہی پست ہو گئے وہ کہیں مو دکھانے کے کابل ہی نہیں رہے اور رہی سہی کسر تو بھارت نے انہیں ہرا کر پوری کر دی پاکستانی یہ کہتے فیڑتے ہیں کہ وائلڈ کپ چاہے پاکستان جیتے یا نا جیتے لیکن بھارت کو وائلڈ کپ میں جرور ہرا ہے لیکن پاکستانیوں کا سپنا آج تک پورا نہیں ہوا ہے بھارت وائلڈ کپ میں ابھی بھی پاکستان سے آٹھ ایک سے آگے چل رہا ہے وہیں خبر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ وائلڈ کپ کے بیچ ہی پاکستان کے مکھے کوش گیری کرشن نے پاکستانیوں کے مو پہ جوتا مار دیا ہے انہوں نے پاکستان کی کوچنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئے ہیں لوٹنے سے پہلے گیری کرشن نے پاکستانی ٹیم پر کئی طرح کے الجام بھی لگائے کہ پاکستان کے کھلاڑی بلکل سیلفیس ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے اپنی دھون میں ہی رمے رہتے ہیں دوستو یہی ساری وجہیں ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی ایسی درگتی ہوئی ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ میں بھی نہیں پہنچ پایا ہے خیر ایسی ٹیم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے دوستو ویڈیو میں یاں تک بنے رہنے کے لئے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں